نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری حسینیت یزیدیت آلِ محمد دشمنت لانت جتنے بیٹھے ہو سلوات اے دی سونی تلاوت فرماؤ نجف دوالی علی راضی ہو جاوے مالک اللہ تھوڑی ساری ڈیوٹی نوکری قبول اور منظور فرماؤں بانیان مجلس دے عزت رزق بختچ مالک بے بہا اضافہ فرماؤں اوکھ دور دی ازداری مالک قبول فرماؤں دنیا جہان بالخصوص امت مسلمان اور پھر بالخصوص موالیانِ حیدرِ قرار مالک اس وعاتو محفوظ رکھے اللہ فلسطین دے مسلمانت رحم فرماؤں ایک تخصیصی دعا ہے آمینہ کھو تے میں نوکری دا آغاز کران اپنی اپنی ضرورت غرض دے مطابق آمینہ کھلینا مالک اللہ جڑے مومن ازدار کرزدارن امام علی بن موسیٰ الرزا دے خزانچوں اتنا وسیر رزق اتا فرما اپنے کرزے ادا کرسکے لکھا کروڑا دعا من دی کو دعا اللہ امام وقت دے ظہور تاجیل فرما اجازتیں جناب ابتدائے مجلس ہے میں ما سون دے ایک فرمان تو نوکری دے ابتداء پہ کرنا اے دے وچی مجلس علی اکبر نے مالک خاندار نال آباد رکھے بات نہ تھوڑی یہ نہ میری جس امام دی اسی رئیہ تھا امام وقت فرما رہیں میرا سلام ہو ان چہروں پر جو میرے دادا علی کا ذکر سن کے اور جو میں قبلہ گزارش کیتی ہے میری بھی اپیل ہے علی والے نو ہونے ہی ایسا چاہی دے جیسا علی چاندن توجہ کرنا بھائی ہونے چاہی دے یا نہیں وی اکی سال ہو گئے میں نے اس گدا گریج اور قبلہ دی دو آدھا سرے مگر نہ اسی کسے قابل قائم دی کچھا ہری غازی دا پارا اکی سال دی نوکریج اے دو سوکھی ون کم از کم میرے کول کوئی نہیں جو دو موقع ملے انہ دے دارت جھکن دا انہ دی معرفت منگو مصر نہیں ہلانا تو پوچھے میرے کولو ایڈے مجمع چو کوئی بندہ بھی علی عمران انہ دی معرفت ہے کیا اتھ داداوے تے میتن سلام کران میں غازی دے پارج کھلو کے ہاتھ بن کے پیادا آتندسہ انہ دی معرفت کیے سلمان دہلیز سیدہ تے دار انہ البحاری دے رہے بندے موڑا ہلا کے پوچھے سلمان دہلیز صاحب پہ کرنا ہے سلمانہ دے نہیں داری صاحب شہباز بہت مہربانی ازنداری نصیب ہونے ہاتھ جاؤ قرآن پڑھو سلمان دہلیز صاحب پہ کرنا ہے ہاتھ بلند قرآن پڑھو سارے حیدری توجہ ہے میری گزارشتے بہلیز صاحب پہ کرنا ہے نوکری یہ جا سلمانہ دے نہیں داری صاحب پہ کرنا ہے میں اپنے قبلہ دی موجود مالک ساید سلامت رکھے مالک سیحت علی لمبی زندگی عطا فر سارے ہاتھ انہ در ساید سلامت رہا ایک لفظ ہو رہا کھانجے قدر کرو اچھا سلمان داڑی نال بہاری دیندہ کیوں ہے اتنی داڑی ہے یہ سلمان دی عالم دین موجود ہیں قبلہ موجود ہیں میرے بابا جان موجود ہیں اتنی داڑی ہے اتنی میرے بابا دین اے اے مٹھی براہ کیوں آیا بندہ پہنڈا کر کے جڑا ایڈی گل دیتے تائید اچھ بولے نہیں سلمان نوکری کردائی اند ہر بندے واسطے شاید جملہ نہ ہوئے ایند نوکری پہ کردائی سلمان بندے دور تو ویکھیا بھئی جڑے توجہ چو بندے دور تو جٹھا تے اس قریب آکے اس آکھے سلمان مجھے دیکھیں آپ آدھے سلمان اے ہونے تو مسجد اچھ میرے کٹھے نماز پڑیئے اے ہونے اے ہونے تو مسجد اچھ میرے کٹھے نماز پڑیئے ایتھے کی پیا کرنا ہے اتنا بول جتنا حسین دائش کی جازت دے وے سلمان مسکرا کیا دے ایتھے ہو پیا کرنا جو مسجد اچھ نماز میں نہ درست دیں آئے ہونے کیا بات ہے بھائی کیا کہنے تیرے جوڑا ون دے کیا کہنے حد ساکے بولو سلامت رہا سلامت رہا توجہ ہے میری گزارشتے اے ایسا ہی پڑھنا ہے جوڑی ایتھے موجود ہاں تسی صحیح پہ کیوں ہن دے ایڈا تے وقت ہی نہیں میں تن سلام کر لگا کبلا دے حوالے ممبر کر لگا توجہ ہے چلو جو ایڈا سوڑا سوڑے آنے تے کلفز میں اور تھوڑے عقیدے دے تقویت واسطے آگ دے ایس انداز دا منوں جو سلمان من کے زمانے تے مثال قائم کی توجہ رکھنا ایس لفظ نو حدیعہ سمجھ کے نال لے جائے ان منوں جو میں منن دا حق ہے ایمان دا دسنا درجہ اور ختمی مرتبت فرمان ہے السلمان منہ اہل البیت سلمان میری اہل بیت فرما رہیں گے نہیں تھوڑی عزت ہے کوئی سید اٹھے کائنات میرے حد ترکے میں ایس لفظ تو وار دے سلمان نوکری کر کے اینج گلی دا موڑ مڑے نیت دس وی تری بندے گجرالہ گردنواد ازاداروں آپنیاں وڑیائیاں پہ کرنا کوئی آکھیں میری اتنی عزت کوئی آکھیں میری اتنی عزت کوئی آکھیں میری اتنی عزت سلمان کولوں گزرے بندے ہاتھ نہ پیاؤ سکے سلمان تو تے دہلیز سیدات نوکری کر دیں سلمان اے جو پیدا سن ساڑی اتنی عزت تو می دس نہ تیری کتنی عزت ہے دکھ لگ سی جو بندہ زبان نہ نہ بول سکے سلمان مسکرا کے انہوں اپنی کرن دے ہو تے جے میرے کولوں میری عزت پچھ دے ہو پھر میری اتنی عزت محمد مصطفیٰ دی ایک کوئی دھیئے میں چاچا سا شیعہ بندے دا ہاتھ اٹھے بھائی ہاتھ چاکے قرآن پڑھو حیدری سارے ہندھی روٹین بدلی ایک ساڑھی نہیں بدلی امام حسین تو انہیں وستہ رکھے اجازت ہوئے تو میں کسیدیا دے دو شیعہ سناوں اچھا چونکہ ہر بندے دیکھ پڑھن دا ایک اپنا مزاج ہے گجنالا میری نوکری دی میری ذاکری دی ابتدا دی جگہ ہے ایک شیعہ پڑھا جے قدر کرو چند دن پہلے میں حسین علیہ السلام دی جنت دی سیر کر کے آئے اور میں جنت الحسین اچھ کھلو کے بھی ایک گل کیتی حسین علیہ السلام دے اس گھر اچھ کھلو کے بھی گل کر لگا میں سارا دن بھی پڑھا تھے بابا جی پڑھنا میں یہ کجھے یہ ہے یقین دا دربار مجلس گھنٹے دی ہوئے یا مجلس چوی گھنٹے دی ہوئے اے تھے آؤ تے یقین کامل لے کے آؤ کون سنے تے کون بولے ایسی انگلہ تے جڑے شیر شناس لوگو اے لوگو اے لوگو یہ دربار حسین ابن علی ہے ہے شرک یہاں سوچنا ہوگا نہیں ہوگا ہے شیرک یہاں سوچنا ہوگا نہیں ہوگا لاو جی اک کو شیر دیکھوں جائشے اگر تسی چنگا سن لے آتے چلو دوسرے کسیدے دی جگہ آتے ایک شیر ہور پڑھ دیں ہے اجازت جنابزی دیکھ کر تیرا حسن وہ بے اما رہ جائے گا دیکھ کر تیرا حسن وہ بے اما رہ جائے گا دیکھ کہ تیرا حسن وہ بے امار رہ جائے گا دیکھ کہ تیرا حسن وہ بے امار رہ جائے گا دیکھ کہ تیرا حسن وہ بے امار رہ جائے گا تیرا حسن کو بے امان رہ جائے گا دیکھ کر تیرا حسن کو بے امان رہ جائے گا کون پیاد ہے پدنا ماہ رمضان ترہ ہجری مالک اللہ اپنے کملی والے محبوب دو مخاطبوں کے پیاد ہے دیکھ کر تیرا حسن وہ بے امان رہ جائے گا دیکھ کر تیرا حسن وہ بے امان رہ جائے گا جو تجھے اب تک کہے وہ بے نشان رہ جائے گا کیا بات ہے بھائی کیا کہنے جناب اے ہاتھ کے سدہ مہتاز نہ ہوئے بھائی مجھے دیکھیں گے جو تجھے اب تک کہے وہ بے نشان رہ جائے گا رہ جائے گا دیکھ کر تیرا حسن وہ بے امان رہ جائے گا تھوارڈی سوچ تو پہلے حسن سلام کر دینا ہے تے پھر انتظار کس شہدہ ترہ ہجری پندرہ ماہ رمضان میں جلدی جلدی شیر تیری جھولی تک پہنچا میں لگا مالک اللہ تے پردے چاواز آئی زرا مہو جانا بھائی تے وصول کرنا بات نو مالک اللہ تے پردے چاواز آئی میرا کملی والا محبوب آج ترہ ہجری پندرہ ماہ رمضان تے اللہ پہ یاد ہے اپنے گھر میں یوں اٹھاؤ آج اپنے آپ کو اپنے گھر میں یوں اٹھاؤ آج اپنے آپ کو جیسے کعبہ میں اٹھایا تھا حسن کے باپ کو کیا بات ہے بھائی کیا کہنے جناب سلامت رہو ہاتھ بلندوے قرآن پڑھو حیدری اللہ بادشاہ پیاد ہے اپنے گھر میں یوں اٹھاؤ آج اپنے آپ کو اپنے گھر میں یوں اٹھاؤ آج اپنے آپ کو جیسے کعبہ میں اٹھا تھا حسن کے باپ کو جب تلک پندرہ رہے گی یہ سما رہ جائے گا سلامت رہو اچھا گل سنو بولو نمراہ ملائیو نمراہ ملائیو اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ ایدہ سونا ماحول بنا دیتا ہے یار تو ساں عزت اللہ دربار اشاء اللہ عزت لے کے بز میں ذاکری ہے سب تو چھوٹا ذاکرہ تانہ مینا میں پڑھتا نہیں قائم دے دربار اچھکھل ہوتا ہے جب تک تھوڑی زندگی ہے اے شیر اے تخیل میں حکیر دی طرف ہو تھا زندگی دا تحفہ اور میں اپنے بابا جان دی موجود کی اچھ لفظہ کھا اے شیر کبر اچھ میری نجات واسطے کافی آؤ گنجائش بناو ایسی انگلنا سنن دی روٹین اچھ لے آؤ اب وہ وقت دور نہیں جب یہی سنا جائے گا ہاں توجہ چانہ بھائی جو تجھے اب تر کہے وہ بے نشان رہ جائے گا جب تلک پندرہ رہے گی یہ سما کی کی منظر ماحول بنے ہیں دنیا دے ممبرہ تھے اے تو کتنی خیرات لب دیئے اے لفظہ نے مقدر دی گل لے مالک اللہ نے اس را فیل فرشتے دی ڈیوٹی لائی ہوئی کس گلتے جس سے لے کبلا آپ کی تائید دواری دعا شامل ہوئے جی آؤ جھولی نو کشکول بناؤ اس را فیل فرشتے دی ڈیوٹی لائی ہوئی ہے غازی دا باستے میں نے ویکن اس را فیل کس گلتے پھر جس سے لے میں اشارہ کرا اس سے لے او بولو یار سور پھونک دے ہوئی یہ دیجے پیڑے پیانا لکیڑی گل یہ جو ہونے ہے وہ ہونے ہے سر چاہو اللہ باستے جس سے لے اشارہ کرا سور پھونک دے ہوئی تے پھر ہونہ کیے ایسا ہی ہے بھائی میں تن لاہور تک دعا کر ساگر شیر دی قدر کریں جو تجھے اتر کہے وہ بے نشان رہ جائے گا زندگی دا توفہ وصول کرو تمہیں سلام کرو پیادا سور پھونکا جائے گا ہر شیف نہ ہو جائے گی سور پھونکا جائے گا ہر شیف نہ ہو اللہ باستے اللہ باستے سر چاہو جائے گی کافلے مٹ جائیں گے جب قیامت آئے گی کربلا کو جانے والا کربا رہ جائے گا ملو 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 اچھا 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 چلو ایک سلوات تجھے آواز نال تلاوت فرماؤ ملو 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 ہمارا کام ہمارا کام علم پر دیا جلانا ہے جیڑا بندہ علم لانا چانا چمنا عبادت سمجھ دے جیڑا حاضری پکا کے بندے دے جیڑا علم تلے چراغ روشن کر دے ہمارا کام علم پر دیا جلانا ہے سنبھل کے کیسے گزرنا ہے یہ ہوا جانے کیا بات ہے بھائی سنبھل کے کیسے گزرنا ہے اس قصیدے نے زوار جی اس قصیدے نے ماہ شابانچ راج کیتے ہیں راج کیتے ہیں اور دو سرداران دی مشترکہ آمد دو سرداران دی مشترکہ آمد دا قصیدہ ویکھنے بھی لفظنا دا چناؤ تے گال نبی کے ڈی سنیے آؤ شابان نو تازہ کریے تے آپنی آؤ کھیاں دو آمد مہر لوالویے جاگ دے ہو سارے اللہ نے دلال دیتے حیدر قرار نو 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 اک آیا تین نو تے دو جہاں آیا چار نو کیا بات ہے بھائی سلامت رہو ہاتھ بلند کرو حیدری سلامت رہو بھائی اک آیا تین نو تے دو جہاں آیا حیدر قرار نو حیدر قرار نو سلامت رہو بھائی حیدری حیدری علی و علی اللہ اچھا علی بادشاہ دیتے اس نعرال آئے نا میں ویکھنا چانا سطر پڑھ کے تیرا عقیدہ تیری پیشانی تے روشن نظر آوے بھائی مجھے دیکھیں گے اک آیا تین نو تے دو جہاں آیا چار نو ویکھنے زوار جی گل نبی کے ڈی سونی ہیں عشق بولے تے بولیں غازی دنو کر سر چاوے پیادا اک دے وجود اللہ خود راندہ مرضی یہ تیری مہتتن سلام کرن لگا ہاتھ بلند کر کے غازی دنو کر بولیں حیدر بولو حیدر 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 سلامت رہو آب آدھ رہو آوکھی دعا زینچ رکھو دل تے ہاتھ رکھو تمہیں گل کرا پیادا اک دے وجود وچ اللہ خود راندہ اک دے وجود اللہ خود راندہ دو جہ دا علم ساڑے دکھڑے مٹاندہ دو جہ دا علم ساڑے دکھڑے مٹاندہ دو ایک اور مانگ کے جہان سا رکھاندہ زگتے بچایا جنہ اللہ دے وکارنو اک آیا تن نو سلامت رہو بھائی سلامت رہو بھائی ہاں بھائی سارے اجازت دےو سات دےو تشیر پڑھا جنہ دے گھر دی چھتے علم نشانے کئی دفع دے زوار بیٹھے ہو میرے سامنے میں جڑ سرداب دی زیارت کر کے آئے ہوئے تیخانہ تیخانج پانی پانی کر دے ذریعے عباس دا تواف نا بولنا بھی کوئی وڑی آئی تے نہیں نا پھر تھوڑے نوکر نے ملک دے ہر ممبر تے مومنہ نے سطر حدیہ کی تی ہے پانی تواف کرتا ہے غازی کی قبر کا عباس نے فرات کو حاجی بنا دیا میں کیا باتیں اے ذکر تیری نسل نو نصیب ہوئے ہاتھ بلند کروا حیدری آو بھائی علی اکبر میں شیر پڑھ کے تے چھوڑا لگا لیکن بندہ وے کے ویسا جڑا بندہ ٹکر ویناں دکھاوے سلامت رہو ہاں بھائی شیر پڑھا شیر پڑھا چیر تے رہوناک نظر آوے تے سونے دی کلمنا لکھیوئی بات پی آدھا پہلا جدو آیا نبی ہاتھا اٹھے چاہی آئے 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 دوجہ جدو آیا جھولا حسن جھولا آئے کیا بات ہے بھائی سلامت رہاو پہلا جدو آیا نبی ہتھا اٹھا چاہائے دو جدو آیا جھولا حسن جھولا آئے دو جدو آیا جھولا حسن جھولا آئے دو میں دے ظہور اٹھے حد فرمائے جنہا اچھا کے کیتا میری تستار نو ایک آیا تنگ نوٹے دو جہا آیا چار نو نسل جیوے تھوڑی پتر جیوے تھوڑی امام حسین علیہ السلام دی پاک امہ تھوڑن کے صدا موت آج آدھا پیانٹی پہلی واری شام زینب اتنا ہی پڑھنا ہے دو لفظ سن لو تاکہ مجلس مکمل ہو جاؤں میں اس بی بی دے شام ونجن دی گل کیتی ہے جنب اس بی بی دے شام ونجن دی گل کیتی ہے جڑی بی بی قرآن پڑھ دی آئی قرآن دے وارک فضہ بدلین دی آئی بی 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 قرآن پڑھ دی آئی بی 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 قرآن پڑھ دی آئی بی 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 قرآن پڑھ دی آئی مین پڑھ دارانا دی تھی باد غازی دے شام زینب دی زہرا دی گھبرا گئی مین واس دا ویک کے پتھران دا بی بی قرآن پڑھ دی مین پڑھ دارانا دی تھی بی بی قرآن پڑھ دی یہ جہ داری تو نصیب رہ گئی آر مین واس دا ویک کے پتھران دا بی بی قرآن پڑھ دی جیڑا رو نہیں سکدہ ہائے کرے جیڑا ہائے نہیں کر سکدہ ایتھے ہاتھ رکھے انہوں نے ماتم دا سواب ملے اگلی گل سنے بھائی وہ جدہ ویچ دربویار شرابید تے پین چادر آن دیما گئی گل ہلکے دا ماتمی سنے ہویا کیا جدہ مسلے چ منشی آیو ناچایا بھول سائن کماؤت مرحبا مرحبا اللہ راضی ہوئی اگر دیوی پاک مخدومہ جدہ مسلے چ منشی آیا بھول سائن کماؤت خیر بھائی خیر بھائی خیر بھائی ختم ایک باندی میں ہور پڑھنا ہے مارن تے مقصد ہی نہیں مقصد ہی بادت نہ لے علی کی بیٹی تیرا مقدر سوال چادر جواب پتھر وا بھائی وا جڑی شاہ میں چوہی ہے راضی جاوی حسین دا دا کے راں حسین دے سجاد دا پھوڑی دا راں خود زنجیر زنم آتمیاں جھولی چاہ میں تیرے واسطے دعا پیا منگ دا حسین دا اللہ تینا اتنی دیر تک موت نہ دے جب تک ماما بینہ دھیاں بچیاں نو نار لاؤ کے اکھا نال او جہان وانجوے کھین جتے بے کے تر دی رہی اللہ کرے جدو شام ونجھے کلا نہ ہوئے تیری دھی تیرے نال ہوئے اس بازار چھو گزرو جتے لوگ پتھر مار کے آدھی آئے بدلے لیلو مرحبا 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 شاء اللہ کسے اپنے غم اتنا رو نو کرا اللہ تینا شام لائے جاوے جو دو شام ونجھے کلا نہ ہوئے تیری دھی تیرے نال ہوئے اس بازار چھو گزرے جتے لوگ پتھر مار کے آدھی آئے بدلے لیلو مرحبا 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 شاء اللہ کسے اپنے غم میں چھنا رو وہ میں ویک رہا ہر اکھے چانس ہوئے مزموندہ وقت نہیں راضی رو ہے بکی علی بی بی تھوڑی نوکری قبول فرماوے درجات بلندوں میں سائی منظور راندے انہ دا ایک بند میں یاد آگئی ہے جڑے چٹی ڈاڑی آلے بزرگ بیٹھے ہو اسی شام اکٹھے آسے مولانا الطاف سین میلسی صاحب مالکوں نے پتھرانی زندگی دراست فرماوے میں نا دین علی عمران ایک لفظ میری طرفوں ایتھے ہوئی پڑھ ملک دے ہر میمبر تے ہوئی پڑھیں نہیں آیا پھوڑی تے جن دی آئے نہ نکلے میں آکے کیب لکی میں پڑھاؤں نہ فرمایا شاملے بازار چتنی بھیڑائی اگلے لوگ رستہ نائن دے دے پچھلے دھکے میں رہن دے آئے تو میں درہین قربان کر دے وہاں میں نے بزرگان دے باند یاد آگیا اتھے میں سلام پیا دینوں پڑھ دینوں دے اچھو اٹھرا اتھ دیا جا گیا سیڑی تے جدہ شام دے بہروں آیا کئی راوی آہ دین ترے ڈی پورے ریاں کھڑیاں زہر آفرین ہے بھائی آفرین بھائی گال میری حلک دا مات بھی سنے ڈی پورے راوی آیا تے جویں ٹوری آئی آن سیپایاں گال میٹ مالی کیڑی اے ٹوری چاؤں تھے ڈی نا تُرن والی گھین کانڈ پی چھوٹر آئے بھر جائے جڑی آ دیا اے میرے نا آلا لی دیا نو آئی کھائے دیل جڑی آ دیا اے محمد دی دی دیا موسیقا 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 موسیقا